پھر سے ظلم کیا جا رہا ہے اس کی جو نہایت ہی قیمتی زمین ہے وہ زبردستی اسے چھینی گئی ہے یہاں سڑک بنانے کے لیے جبکہ یہ زمین آنے والی نسلوں کی ہے یہاں ہسٹل بن سکتے ہیں لیبارٹریاں بن سکتے ہیں ادھر نئے ڈپارٹمنٹ کھیل کے میدان وغیرہ جس مقصد سے اس یونیورسٹی کو یہ زمین دی گئی تھی نائنٹین سکسٹی سیون میں جب اسلام آباد بن رہا تھا اس وقت یہ زمین دی گئی تھی اسلام آباد یونیورسٹی کو جو بعد میں قائد آزم یونیورسٹی بنی اس لیے نہیں دی گئی کہ یہاں پر سڑک بنائی جائے اور سڑک یہ نہاق یہاں پر بنا رہے ہیں اس لیے کہ پہلے سے مری روڈ موجود ہے اس سے اس بھارکوں کے پاس بس ایک اوور پاس بنانے کی ضرورت ہے لیکن وہاں تاجر اور دکاندار اس کی مخالفت کر رہے ہیں گو کہ انہوں نے نہاق اس زمین کی اوپر قبضہ کیا ہوا ہے تو چونکہ یہاں اس یونیورسٹی کی انتظامیاں انتظامیاں حکومت کے ساتھ ملوث ہے اس میں اور سستی شہرت چاہتی ہے ان کی خوشامت کرنا چاہتی ہے اس لیے یہ اس اس انتظامیاں نے اجازت دے دی ہے لیکن اس سے یہاں کے ٹیچرز سٹوڈنس اور آنے والی نسلوں کا بے انتہا نقصان ہوگا کیونکہ یہ یونیورسٹی دو میں تقسیم ہو جائے گی ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اگر عدالت کو پاکستان کا مفاد سامنے رکھنا ہے اور اگر عدالت دباؤ میں نہیں آ جاتی تو پھر عدالت ہمارے حق میں فیصلہ دے گی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کیونکہ پبلک کا فائدہ اسی میں ہے کہ اس یونیورسٹی کو توڑا نہ جائے یہ زمین آخر اس یونیورسٹی کی ہے اور اس یونیورسٹی کے ٹیچرز اور آنے والی نسلوں کے لیے ہے یہاں سڑکوں کے لیے نہیں دی گئی ہے جو ساری کاروائی ہے وہ ٹیچرز سے چھپائی گئی وائس چانسلر نے بھی نہیں بتایا گو کہ یہاں افتتا ہوا تھا لیکن اس افتتا کی خبر یونیورسٹی کے ٹیچرز اور سٹوڈرز کو نہیں پہنچائی گئی تو یہ آخر کیا ہے کہ اس ملک کی حکومت اس ملک کے لوگوں کے خلاف چوری چھپے یہ کام کر رہی ہے اس سے تو کیا ان کی مقبولیت ہوگی کہ بدنامی ہوگی انہیں یہ سوچنا چاہیے پھر کیا انہیں کوئی ووٹ دے گا اگر اس طرح کے کام کرتے ہیں سر کیا وی سی نے مناسب نہیں سمجھا یا حکومت نے مناسب نہیں سمجھا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں دوسری جانب اتنی بڑی یونیورسٹی اس کو دو اس سے میں تقسیم کیا جا رہا تھا حکومت کو یہ پتا تھا کہ یونیورسٹی کے لوگ اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کریں گے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹی دو میں تقسیم ہو جائے گی دوسرے یہ کہ کوئی متبادل زمین اس پورے علاقے میں ہے ہی نہیں ہر طرف آپ دیکھیں یہاں پر تو آبادی ہی آبادی ہے تو جب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کو دوسری زمین دے دیں گے انتظامیہ کو سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی وہ زمین کہاں ہوگی اور تو اور جو سی ڈی اے نے کہا ہے کہ ہاں ہم آپ کو متبادل زمین تو دیں گے لیکن اس پر قبضہ ہے وہ قبضہ آپ ہی لوگ خالی کرائیں گے یہ تو ناممکن ہے اس لئے کہ جو اس وقت زمین موجود ہے اس کی اوپر تقریباً چار سو ایکڑ کی اوپر قبضہ ہے سترہ سو ایکڑ یونیورسٹی کو سن ہاں چھہ سٹھ میں ملا تھا ستہ سٹھ میں ملا تھا جس میں سے چار سو ایکڑ پر قبضہ ہے اس وقت اور تو اور یہاں جو بڑے بڑے محل بنائے ہیں لوگوں نے ان کو بھی کوئی نہیں چھو سکتا اس لئے کہ بڑے اثر اور سروخ رکھنے والے لوگ ہیں تو اب اگر ہمیں وہ دوسری زمین مل بھی گئی تو کون اس زمین کو خالی کرائے گا کس میں اتنی طاقت ہے جب حکومت میں بھی اتنی طاقت نہیں تو کیا سر یہ اجلت میں منصوبہ شروع کیا گیا حکومت کچھ اتنی جلدی تھی کہ مشاورت کیے بغیر یہ شروع کر دیا گیا یہی بات ہے جس پر ہم سب بہت حیران ہیں آخر اس حکومت کو ووٹ چاہیے مقبولیت چاہیے تو کیوں یہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے یہ بدنام ہوتے ہیں کیا ہمیں یہ نہیں پتا چل جانا تھا کہ یہاں پر یہ چوری ہو رہی ہے ہاں انہوں نے چھپایا پہلے بلڈوزر آئے بلڈوزر نے یہ پورا پیچھے کا خالی کیا اس کے بعد یہاں یونیورسٹی اچانک جاگ اٹھی کہ ہو کیا رہا ہے اب پہلے انہوں نے مشاورت اس لئے نہیں کی تھی کہ انہیں پتا تھا کہ یہاں اس یونیورسٹی میں بندہ بندہ اس کے خلاف ہے لائے عمل اس یونیورسٹی کے سٹونٹس اور ٹیچرز کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کی ڈٹ کے مخالفت کریں یہاں بلڈوزر آئیں تو بلڈوزر کے سامنے کھڑے ہو جائیں عدالت میں اس کی مخالفت کریں اخبارات میں لکھیں جو کچھ ممکن ہیں سو کر لینا چاہیے اس لئے کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے اپنے لئے نہیں لیکن جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے میرا پیغام شہباز شریف صاحب کے لئے یہ ہے کہ ذرا سوچئے آپ کے جو ایڈوائزرز ہیں آپ کو کس غلط راہ پر چلا رہے ہیں آپ کی اس وقت بھی سٹویشن اتنی اچھی نہیں ہے اس کے بعد جو تحریک چلے گی اس سے آپ کو نقصان در نقصان ہوگا خدا راہ پہلے یہ سوچئے کہ آپ پبلک کے نمائندہ ہیں آپ اس ملک کے لیڈر ہیں اور اگر آپ خود سوچ سمجھ کر کام نہیں کرتے تحقیق کر کے نہیں کرتے تو پھر لوگ آپ پر اعتبار نہیں کریں گے اس لیے اس فیصلے کو منسوخ کیا جائے فیل فور موسیقا موسیقا